لکھ لیں میرے سے کہ یہ جو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو دن پہ دن اور نہ صرف آپ کی ایکانومی آپ کا ریپیوٹیشن آپ کی عزت ہندوستان والے سمجھتے ہیں کہ وہ خرگوش کی طرح دوڑ کر کسی طرح فینش لائن سے آگے نکل جائیں گے تم پاکستان کے بارے میں مت سوچو کہ ہماری معیشت یہ ہو گئی اور وہ ہو گئی اور ہم ڈیفولٹ ہو گئے اس طرح کی حرکتیں کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم تو کسی نہ کسی طریقے سے ریکاور کر جائیں گے کیونکہ ہمیں تو بھوکا رہنے کی عادت ہے ڈیفینلی یہ بات ہے کہ معاشیت کا تو بڑا گرک ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ اس میں وام کو لڑوا رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں ایک مزاق بنا دی ہے انہوں نے پاکستان کو رہے ہیں مزاق بن کے رہ گیا یہ پاکستان کیا سمجھتے ہیں آپ چالیس پچاس لوگ مارے گئے ہیں بھاگتے ہوئے ملک سے اور اٹلی کے کنارے پہ ان کا آپ کو لاش ملے کیوں بھاگ رہے تھے بھائی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنے ملک سے بھاگنا چاہتا ہے اپنے گھر اپنے سب چیز چھوڑ کے جانا چاہتا ہے دوستو نمسکار سواگت ہے آپ سب کا نائن ڈور انڈیا کے ایک اور ویڈیو میں دوستو پاکستان کے ایک آنومی کا جو حال ہے وہ تو ہے لیکن پاکستان کی پولٹکس میں بھی اس وقت بھاری بھوچال مچا ہوا ہے آج سے نہیں ویسے کئی دنوں سے اب دوپہر سے خبر آر گئے پاکستان سے کہ پاکستان کے جو ریٹائرڈ لیفٹینٹ جنرل ہیں امجد سو یہ آپ سب بھی جانتے ہوں گے اس کو اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستانی فوج کے خلاف فوج کے خلاف جہر اگل رہا تھا اور تین دن کے پولیس ریمان پہ بھیج دیا گیا ہے تو ایک طرف پاکستان کی سپریم کورٹ ہائی کورٹ جو الگ الگ پیج پہ ہے پاکستان کا الیکشن کمیشن الگ پیج پہ ہے اور عمران خان تو کافی دنوں سے حلہ مچا رہا ہے یہ الیکشن ہو لیکن الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہے پاکستان کی فوج ہے وہ الگ پیج پہ ہے پاکستانی عوام ہے وہ آٹا اور دوا کے لائنوں میں لگی ہوئی ہے لیکن اسی بھی پاکستانی پترکار علی ناصر کا کچھ میسج آیا ہے ہندوستانیوں کے نام تو جرہ آئیے سنتے ہیں اور آپ بھی جرہ کمنٹ کریں تو دیکھتے ہیں پہلے اس ویڈیو کو اب غور سے سنو اگر معاشی ترقی کرنی ہے تو مل کے کرنی ہے ایک دوسرے کا گھر جلا کر نہیں کرنی ہماری معاشی ترقی ہوگی تو آپ کی معاشی ترقی ہوگی آپ کی معاشی ترقی میں ہو سکتا ہے ہماری معاشی ترقی چھپی ہو ہم دونوں ممالک کو اب سوچنا پڑے گا کس مہنگائی کے دور میں یا تو دنیا بھر سے چیزیں مانگوائیں اور اپنی جیبیں خالی کریں یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ دشمن بھی ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں بات یہ کہ انڈیا ہمارا دشمن ممالک ہے تو اس لحاظ سے جو ہے پاکستان جو ہے ایٹمی قوت تھا لیکن اب وہ جو کے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب نہیں وہ را جو چیزیں اب تھیں وہ چیزیں نہیں رہیں میں تیرا دشمن دشمن تو میرا میں ناگن تو سپیر غلط ہو گیا سوری لیکن اس کے باوجود جو بھی معاملہ ہے آپ آپس میں مل کر ہمارے ساتھ بیٹھو تجارت کرو ہمیں بائیو ڈیزل کی ضرورت ہے آپ اوور پریڈیوز کرو بائیو ڈیزل کو ہمارے ہاں پلانٹ سے لگاؤ یہ مستقبل ہے بائیو ڈیزل is the future انڈیا has the key پاکستان is the door آؤں مل کے بیٹھو بائیو ڈیزل کے اوپر بات کریں اگر یہ یہ کومنیلیٹی ہے نا ان دریاؤں کو ہمیں شیئر کرنا پڑے گا انڈس وارٹر ٹریٹی ہوئی بھی ہے ان دریاؤں کو ہمیں شیئر کرنا پڑے گا اس دھرتی کو بھی ہمیں شیئر کرنا پڑے گا we have to live together by compulsion ہم نیبر سے ہیں آپ بیٹھو بات کرو سیڈز آپ کے پاس اچھے ہیں جدھر آپ کے پاس اچھے بیج ہیں آپ ہمارے ساتھ ایکسچینج کرو آپ کے پنجاب میں بہت اچھا بیج ہے ہمارے ساتھ آپ ایکسچینج کرو اس سے کیا ہوگا agricultural produce دونوں سائٹ بڑے گی ہم آپ کا پیاس کھا رہے ہیں کبھی آپ ہمارا پیاس کھا رہے ہو کبھی ہم آپ کا لسن کبھی آپ ہمارا لسن تمارٹر کبھی آپ کے ہاں سے آ رہے ہیں یار مل بیٹھ کے بات کرو کیا مسئلہ ہے کیا پرابلم کیا آپ کے ساتھ کیوں ایسا وہ میلی بنیان والے انکل بن کے ہر وقت ہمارے گھر میں جھانک کر برا بھلا کہنا دیکھیں جب تک قرآن پاک میں بھی یہ ہے کہ جیسی وام ہوگی ویسا حکمران ہوگا ٹھیک ہے تو حکمران جو ہے اگر کچھ کرے گا وام کے لیے اگر وام کو توچ نہیں ہے یا سمجھ نہیں ہے تو جیسے کہتے ہیں کہ ایک جب ماں جو ہے اپنے بچے کو یہ پروش کرتی ہے تو اس کو تلیم و تربیت بھی دیتی ہے تو یہ یہ ماں ہے بائیس کروڑ وام کی تو اگر یہ بائیس کروڑ وام کو جو کچھ یہ تربیت کریں گے ان کی ویسے ہی چلے گا نا وہ پاکستان جو ہے تو ظاہر سی بات ہے سوچنا کس نہیں ہے اب ہم اگر سوچیں گے تو وہ ہمیں رگڑات دیں گے پورے پاکستان کے اندر کم از کم کوئی اینکر اتنا مشہور نہیں ہے انڈیا میں جتنا میں ہوں ہاؤس ہولڈ نیم ہوں وہاں پہ لوگ مجھے پاکستانی میڈیا کا کپل شرما کہتے ہیں مجھے شوق نہیں ہے بات یہ کہ اب حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ بھائی کیا معاملات تے کیے تھے یار مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ معاملہ کہاں پہ اٹکا ہوا ہے بھائی اس کو اٹکا کیوں اٹکا کیوں رہے ہو آپ سر کے اوپر ہماری تلوار کیوں لٹکی ہوئی ہے اب فیصلہ کرو نا ڈیسیجن لو کہ کیا ہے ابھی تو یہ آئی ایم ایف کا جو انسا معاہدہ ہے یہ ختم ہوگا تو پھر کچھ بنے گا ہم تو بھی غلام ہیں آئی ایم ایف کے کیا سے وہ کہے گا ہم نے ویسے کرنا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے انچانا جب ہم ٹھیک ہوں گے نا تو یہ سارا باستانکنسی اوپر تک جائے گی آپ کے پاس جو ایڈوانٹیج ہے اس کو یوز کرو وہ یوز کیسے ہوگا اگر آپ انفلونس ایگزرٹ کرو گے اپنے ریجن میں اب مجھے پتایا گیا سات لاکھ چھانوے ہزار چھانوے کلومیٹر آپ کا ملک کا رقبہ ہے چھوٹے سے ملک ہو آپ چھوٹا سے ملک چھوٹا 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 اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتے ہو تینتیسویں یا چونتیسویں نمبر پہ آتے ہو آپ رقبے کے ساب سے بار مجھا لے کے کسی کو سمجھ میں آجا ہر آدمی ہڑا ہوا نہیں 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 پاکستان کے پاس سب سے پہلی رسورس ہی لینڈ ہے لینڈ آپ کے پاس ہے سات لاکھ شانوے ازار شانوے کلومیٹر مربع صحیح بولو غلط بولو شعبائی تحقیق نیٹ پہ بھائی دوبارہ سے چک کر لو غلط بات کو ہمارے ذریعہ جائے نہیں پوری دنیا کے اندر پروگرام سنا جاتے ہیں 33 یا 34 نمبر پر آتے ہیں یہ بھی کنفرم کر لیں کہیں 33 نمبر پر لکھا ہو کہیں 34 نمبر پر لکھا ہو چھوٹا سا ہمارا ملک ہے آبادی اتنی زیادہ ہے زبان گز لمبی ہے جہاں بولو گز لمبی زبان ہماری چلے گی زبان ہلانی ہمیں آتی ہے ہر مسئلے کا ہمیں حل پتہ ہے ہر بیماری کا علاج پتہ ہے اپنے ملک کے جو مسائل ہیں وہ ہم سے حل نہیں ہو رہے کسی کی بیٹی گھر سے بھاگ جائے ہم تجاویز دینے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں تماش بھی نہیں کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں اپنے ملک کے مسائل کا حل نہیں ہمارے پاس جو بندہ ٹی وی پہ پروگرام دیکھتے کہتے ہیں علی ناصر روز آتا ہے پروبلم بتاتا ہے سلویچے تو بتائیں تین سال گزار دیئے پی ٹی آئی کے حکومت نے جو آنٹی یا انکل مل رہے ہیں وہ بول رہے ہیں علی بھائی ہم نے آپ کا پروگرام دیکھا سلویچے تو بتائیں میں کیوں بتاؤں میں حکومت بھی ہوں میں بتاؤں میڈیا کا جو کام ہے وہ بتا رہا ہے پروبلم یہ مسئلہ یہ مسئلہ تو میں پتہ ہی نہیں اور یہ دیکھیں کہ ان کی نا اہلی اتنی ہے کہ کرزہ لیے جا رہے ہیں ملکٹ بھائی جا رہے ہیں اور یہاں تک سب سے بڑا ہاتھ ہے ان شریف خاندان کا ہے جو بے غیرت قسم کے لوگ ہیں جو نہ اتنے کا نام لے رہے ہیں نہ الیکشن کی ڈیٹ دے رہے ہیں اور نہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو ہماری ملک کا تھوڑا سا فائدہ ہو جائے بلکہ اُلٹن کسان ہی ہو رہا ہے درستہ یہ تھا آج کا ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور ایسی لیٹسٹ ویڈیو پاتے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آنکہ جرور سے پریس کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئے کرنا بلکل نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت دھنیواز جہند